میری جو چاچی ہیں یہ دودھ نکال لی ہیں اگر یہ نان لگائیں تو پھر پیٹر سٹارٹ نہیں ہوتا اس موسم میں کیونکہ ابھی اسلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کا بھائی آپ لوگوں کی خدمت میں اپنے چینل پہ حاضر ہے آپ سبھی دوستو کو ویلکم خوش آمدید جیاں انو بولتا ہوں اور اہلن و سالن سلام عرض ہے عداب عرض ہے اور خیر مقدم کرتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سبھی دوستو کے اوپر اپنا خاص کرم فضل بنائے رکھیں ابھی صبح صبح کا آغاز ہے سات بجے کا ٹائم ہے تو میں سب سے پہلے یہ ناشتہ ہے ان مرغوں کا یہ باجرہ ہے تو ان کو ناشتہ دیتے ہیں ہم لوگوں نے ناشتہ کر رہی ہے تو یہ ادھر آو آو شاباش یہ ناشتہ ان کا یہ ابھی کھائیں گے اس کے بعد ان کو پانی دیتا ہوں دو ٹائم ان کو میں خوراک دیتا ہوں صبح اور شام کو تو ابھی باجرہ دیا ہے پھر شام کو مکہی باجرہ اور گندوں کا آٹا مکس کر کے تھوڑا سا پانی ملا کے وہ ان کو دیتا ہوں تو دوستو شہاب آئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں آج گیارہ اکتوبر ہے اور شہاب آئی کو اپنے گھر سے نکلے ہوئے نیک سفر کے لیے مبارک سفر کے لیے اور نور سے بھارپور سفر کے لیے نکلے ہوئے ایک سو اکتیس دن ہو چکے ہیں الحمدللہ اور ابھی تک وہ انڈین سائیڈ ڈسٹرگ امرت سار پنجاب اور خاصہ پینڈ ہے سکول وہی ہے آفیا کیڈ سکول وہی پہ رکے ہوئے ہیں کل ان کے جو کوارڈینیٹرز یا ان کے جو معامنین ہیں جو ان کے ساتھ ہی ہیں وہاں گئے تھے لیکن کام نہیں ہوا مطلب جو انہوں نے ڈاکیمنٹ جمع کرائے یا جو وہاں سے ڈاکیمنٹ ملنے تھے ابھی تک وہ پروسیسنگ میں ہے انشاءاللہ جیسے ایک گوڈ نیوز آتی ہے آپ لوگوں کا بھائی سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دے گا پاکستان والی سائٹ سے تو اس سائٹ پہ صبح صبح نکلنا بہت مزہ آتا ہے فریش ہوا اور پرندوں کی آوازیں آپ بھی سن رہے ہوں گے تو یہ کل میں نے دکھایا تھا یہاں پہ میرے انکل انہوں نے سبزیاں لگا دی ہیں کچھ چارہ وغیرہ بھی لگا دیا ہے کاش کر دیا ہے اور اس سائٹ پہ ابھی وہ کھالے بنا رہے ہیں یہاں سے پانی آئے گا یہ ٹیو ویل ابھی سٹارٹ کریں گے تو یہ اس سائٹ پہ یہ کام کر رہے ہیں السلام علیکم کیا کر رہے ہو نالا کھالا بنا رہے ہو یہ یہاں سے پانی آئے گا اور اس سائٹ پہ یہ انہوں نے سبزیاں بھی لگائی ہیں اور جو چارہ وغیرہ جو سردی کی سبزیاں گاجر مولی پالک اچھا دوستو کچھ کمنٹس آتے ہیں کہ آپ شاہ بھائی کے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں تو بھائی جان آپ شروع سے لے کے ابھی تک دیکھیں میں شہاب بھائی کے حوالے سے اپ ڈیٹ دے رہا ہوں اور میں نے فیصلہ کیا ہے میں نے اپنے آپ سے اہد کیا ہے بلکہ آپ لوگوں سے بھی اہد کیا ہے وعدہ کیا ہے کہ جب تک شہاب بھائی پاکستان سے گزریں گے تفتان بارڈر تک یہ بھائی آپ کو ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہوئے ملے گا انشاءاللہ اور آپ کو ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ کی جو بھی لوکیشن ہوگی پل پل کی رپورٹس آپ لوگوں کو ملے گی اور آپ لوگ ان کا پورا سفر انجائے کریں گے میں ساتھ ساتھ پاکستان کی خوبصورتی اور پاکستان کے جو بھی علاقے گاؤں دھیات ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور لوگوں سے انٹرویو بھی لے کے بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کل ہم لوگ انہیں ایک ریسپی شیئر کی تھی اپنے گاؤں کے لحاظ سے گاؤں کے حوالے سے ٹرادیشنل کس طریقے سے ہم لوگ ککنگ کرتے ہیں تو آپ لوگ انہیں بہت پیار دیا بہت پسند کی اور اتنا پسند کیا نا دل خوش ہو گیا تو میری وائف بہت ایکسائٹڈ ہیں بہت خوش ہوئی انہوں نے کہا کہ میں ایک اور ریسپی بناتی ہوں انہوں نے ایک اور ریسپی بنائی ہے تو آج کی جو ویڈیو دوپہر کو آئے گی وہ ریسپی خاص ریسپی ہے سپیشلی انڈین فینس کے لیے کیونکہ وہ انڈین سٹیل کی کری ہے انڈین سٹیل کا سالن ہے تو انشاءاللہ مجھے امید کامل ہے کہ آپ لوگ انجائے کریں گے اور باقی محول وغیرہ ہر چیزیں میں دکھا رہا ہوں گاؤں کی آپ لوگوں کے بور کبھی نہیں کروں گا انشاءاللہ تو جیسے ہی وہاں اپ ڈیٹس آتی ہیں کہ شہابہ آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کا بھائی سب سے پہلے صفحے اول میں ملے گا اور کوریج کرتے ہوئے آپ کو دکھائے گا انشاءاللہ تو یہ ابھی دودھ نکالیں گے میرے انکل یہ میرے سب سے چھوٹے انکل ہیں یہ جو چار پائیاں آپ لوگوں نظر آ رہی ہیں یہ میرے کزن وغیرہ رات کو بحری سوتے ہیں مال مویشی کا خیال رکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی چور ہو اور نہ آ جائیں یا چوری نہ ہو جائیں الحمدللہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے ہمارا جو گاؤں ہے سیف ہے بالکل سیف ہے تو ابھی یہ دودھ نکالیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ دودھ نکالنے کا طریقہ شیئر کروں گا اور بھاؤ بھی بتاؤں گا کہ ایک کلو دودھ ہمارے گاؤں میں کس طرح ملتا ہے اور ابھی جیسے سردیاں زیادہ آئیں گی تو پھر یہ ان کو اندر ان کا کمرہ ہے بنا ہوا وہ انشاءاللہ وہ بھی میں دکھاؤں گا پھر اندر رہیں گی یہ تو سب سے پہلے دودھ نکالنے کیلئے کیا کرتے ہیں یہ بچڑی ہے نا یہ بچڑی پہلے دودھ پیے گی تو اس کے بعد جو گائے کا دودھ ہے نا وہ جو گائے کے تھان ہوتے ہیں اس میں آ جاتا ہے مطلب اچھی طرح سے یہ اس کے پہلے پینے سے مطلب دودھ نکالنے سے یہ پہلے یہ عمل کیا جاتا ہے اب یہ کتنے دیر لگے گی کتنے بس بس ہاں اب بس یہ تھوڑا سپی ہے دودھ آ گیا ہے تو اب وہ یہ میری جو چاچی ہیں یہ دودھ نکال لی ہیں تو یہ جی یہ دودھ نکالا جا رہا ہے سبو سبو اور یہاں دودھ کا بھاؤ جو گائے کا دودھ ہے وہ سو روپے کلو ہے نا یہاں سو روپے ہاں سو روپے اور جو بھینس کا ہے وہ ایک سو بیس روپے سو روپے کلو گائے کا ہم بیجتے نہیں ہمارے بچے شچے گزارا ہوتا ہے ہاں ایدھر گاؤں میں جو ہمارے یہ بیجتے رہی ہیں جس کی گائے وغیرہ زیادہ ہو مال موشی زیادہ ہوں بھینس زیادہ ہوں وہ لوگ بیجتے ہیں لیکن یہ ہم لوگ جو بھی ہیں نا یہاں بیجتے نہیں ہیں اپنا بس اپنے استعمال کے لیے دودھ دہی دودھ دہی کے لیے تو یہ میں نے سبو سبو دکھا دیا مجھے موقع ملا کہ انکل دودھ نکال لے ہیں گائے کا تو چلو میں شیئر کر لوں یہ ان کے لیموں کے پودے ہیں اور یہ جامن ہے جامن اور ساتھ ہی یہ انگور گریپس اس کے اوپر کالے انگور لگتے ہیں اور یہ آگئے مبشر بھائی اسلام علیکم والیکم السلام ابھی اٹھے ہو نہیں پہلے اٹھاؤں پہلے نہیں جماز پڑھ کے پھر سو گیا تھا اچھا ابھی اٹھے ہو یہ میرے ساتھ جو لاہور چلیں گے یہ چلیں گے یا پھر یہ چلیں گے مددسر یہ دونوں بھائی ہیں ادھر یہ لیموں ہے اور یہ اتنا بڑا لیموں ہوتا ہے یہ والے یہ میرا گھار ہے پاس ہی میرا گھار ہے تو ابھی یہ میرے کزن مددسر بھائی اور مبشر بھائی یہ ٹیو ویل سٹارٹ کریں گے اور کیونکہ ابھی سردیوں سٹارٹ ہو چکی ہیں لگ بگ تو ان کو پیٹر انجن کو سٹارٹ کرنا بہت مشکل کا کام ہے تو کس طریقے سے کریں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ اس کا کونہ ہے اور یہ مشین لگی ہوئی ہے جو پانی کھینچتا ہے اوپر اور یہ سیمنٹ کا بنا ہوا ہے آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں اس سے آگے پانی یہاں سے نکلتا ہوا پھر یہ اس جگہ پہ جو میں نے کل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے یہ پانی یہاں تک جائے گا یہ میرا بھائی آ رہے ہیں فاہیم بھائی بچوں کو سکول چھوڑنے جاتے ہیں تو یہ بھی ابھی گھر واپس آ چکے ہیں تو ابھی مبشر بھائی اس پائب کے اندر پانی ڈال دیں یہ بھی اس کا ایک پروسس ہے اور پھر اس کے بعد یہ اس میں ڈیزل اب ڈیزل کی ٹینکی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ جگاڑ ہیں دیسی جگاڑ ہمارے گاؤں کے یہ ویسے تو اس مشین کے اوپر ٹینکی لگی ہوتی ہے ڈیزل کی لیکن یہ ٹینکی انہوں نے الگ لگائی ہوئی ہے یہ ایک چھوٹا سا کین ہے پلاسٹک کا یہ ڈیزل ایک لیٹر کتنے کا ہے مدسر دو سو دو پہنٹالی سے دو سو پہنٹالی سے ایک سو تھا دو سو پہنٹالی سے دو سو پہنٹالی روپے کا ایک لیٹر ڈیزل اور جب ہمارے اگ لگا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ دیکھئے بڑی دلچسپ یہ یہ ہے بٹی اس کو بٹی کہتے ہیں اگر یہ نہ لگائیں تو پھر پیٹر سٹارٹ نہیں ہوتا اس موسم میں کیونکہ ابھی حمد کرو زور لگاؤ دور لگاؤ سٹارٹ ہو گیا پانی بھی آگیا ماشاءاللہ پہلے پائپ میں پانی ڈالنا پڑتا ہے پھر ادھر بٹی لگانی پڑتی ہے مطلب آگ لگانی پڑتی ہے دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی صبح صبح میں نے اپنے گاؤں کا محول شیئر کیا اور شعبائی کے حوالے سے آپ سبھی دوست دعا کریں دعاوں میں بڑی برکت ہوتی ہے دعائیں اللہ رب العزت قبول کرتا ہے اور ان کو ایک سو کتیس دن ہو چکے ہیں آج گیارہ اکتوبر ہے تو کاش کے وہ جب وہاں بورڈر پہ پہنچے تھے بارہ کلومیٹر دوری وہ پاکستان داخل ہو چکے ہوتے تب کہ تو اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ پورا پنجاب جو ہمارا پاکستان کا پنجاب ہے وہ کراس کر چکے ہوتے تو وہ سفر بھی ہم لوگ آپ کو دکھا چکے ہوتے گاؤں سب کچھ لیکن ابھی تک وہ سفر سب کچھ پینڈنگ میں پڑا ہے آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو اب میں اجازہ چاہتا ہوں حاضر ہوں گا نیکسٹ ویڈیو میں جو اگلی ویڈیو آنے والی ہے وہ بڑی خاص ہے آج میری وائف نے وہ ویڈیو بنائی ہے بڑے پیار سے بنائی ہے بہت خوش ہے کہ لوگوں نے پیار دیا ان کی ریسپی کو تو آج بھی اسی طریقے سے میری وائف کی جو اگلی ریسپی آنے والی ہے انڈین سٹائل میں وہ جو کری ہے آئے گی تو بھرپور پیار دیجئے گا آپ میں اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ